اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یودہب میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جا رہا ہے ناظرین آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سپر مارکٹ کو جاتے ہیں اور بڑے بڑے مالز کو جاتے ہیں شاپنگ کو جاتے ہیں جب آپ کسی سپر مارکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں خاص طور پر ہمارے نوجہوان بچے بچیاں جب وہ کچھ شاپنگ کے لئے جاتے ہیں تو کھانے کی چیزیں تو خریدتے ہوں گے وہ لوگ ماشاءاللہ دسیما لیجئے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ ہلکے پھلکے کی پاکٹ ہے ہم یہ لینا چاہتے ہیں یہ کرکرے ہیں اس کو ہم لینا چاہ رہے ہیں اور یہ اوریو بسکیٹس ہے کڈے ہے یہ فیب بربون ہے یعنی ایک نوجوان جو ہے اس طرح چیزیں کھانا چاہتا ہے وہ لینا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے مالی جی اگر یہ اس کے پاس ریک میں رکھا ہوا پیک ہے اور یہ پیک جو ہے ایسے پھٹا ہوا ہے یہ ریک ایسے یہ پھٹا ہوا ہے اور اندر سے کچھ چیزیں ایسے باہر نظر آ رہی ہیں تو کیا کوئی نوجوان اس پاکٹ کو خرید سکتا ہے نہیں خریدے گا اسی طرح مالی جی یہ بسکیٹ ہے اور یہ پیکٹ ہے ماشاءاللہ اور یہ پیکٹ بسکیٹ مالی جی اگر اس طرح پھٹا ہوا ہے ریپ نکلا ہوا ہے بسکیٹ باہر ایسے نکلا ہوا ہے تو کیا ہم اس پاکٹ کو ہم خرید سکتے ہیں نہیں خریدیں گے اور مالی جی اسی طرح ایک بسکیٹ ہے اور یہ بسکیٹ بھی اس طرح پھٹا ہوا ہے اور یہ اندر سے بسکیٹ باہر جھانک رہا ہے نظر آ رہا ہے اوپن ہے تو کیا ہم اس بسکیٹ کو خریدیں گے نہیں خریدیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پیکڈ نہیں ہے اوپن ہے کھلا ہے تو اس میں بہت سارے جمس اندر انٹر ہوتے ہوں گے گندگی داخل ہوتی ہوگی بیکٹریاز اس کو چمٹ جاتے ہوں گے اس کو ہم کھا نہیں سکتے اور کھائیں گے تو بیمار ہو جاتے ہیں یعنی اس کو ہماری صحت کے لیے ہم فائدہ من نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح ہر چیز اگر کوئی چیز مارکٹ میں اوپن ہے تو اس کی ویلو یا تو پوری ختم ہو جاتی ہے یا اس کی ویلو کم ہو جاتی ہے کوئی آدمی اپنی صحت بنانا چاہتا ہے ہیلتھ بنانا چاہتا ہے موز خرید رہا ہے یہ موز بالکل ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کنڈیشن میں اس کو پیدا کیا اسی کنڈیشن میں سیف موز ہے اس کو ہم خرید لیتے ہیں اور جو قیمت بتا ہے مناسب قیمت دے کر ہم اس کو لے لیتے ہیں لیکن اگر یہی موز مان لیجیے اس طرح اوپن موز ہے اور اس طرح چھلکا نکلا ہوا موز ہے تو کیا اس موز کی کوئی ویلو ہو سکتی ہے کیا اس طرح اوپن موز کو ہم خریدنے کے تصور کر سکتے ہیں کیا اس طرح اوپن موز کو ہم لینے کے تصور کر سکتے ہیں نہیں ہم اس کو انوالیڈی سمجھتے ہیں یعنی یہ ہماری استعمال کے قابل نہیں ہے اور یہ پاکیزہ نہیں ہے یہ پاک ساف نہیں ہے اس طرح کا کر اس ماؤس کو ہم آوائیڈ کر دیتے ہیں ریجک کر دیتے ہیں وہ ماؤس کی ویلو ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے تو گویا اگر یہ ماؤس اگر پیکڈ ہے اور فل جو ہے اس طرح کورڈ ماؤس ہے تو ہم اس کو لینا چاہتے ہیں اگر انکورڈ ماؤس ہے اور اس کا کورڈ نکلا ہوا ہے اس ماؤس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے یہ جنرل سیکولوجی ہے جنرل سائنس ہے جنرل آویرنس ہے کیوں ہمیں سمجھتے ہیں کہ اگر پیکڈ ہے تو وہ پاکیزہ ہے صاف ہے صحت کے لیے اچھی ہے مفید ہے اگر اوپن ہے اور وہ کورڈ نہیں ہے اس پر ریپنگ نہیں کی گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز زیادہ فائدہ من نہیں ہے یا نقصاندہ ہے یا تو آوائڈ کر دیتے ہیں یا پوری طرح اس کی ویلو کم کر کے اس کو لینا چاہتے ہیں اس کی ویلو کھٹا دی جاتی ہے تو یہ دنیاوی معاملات میں ہمارا سنس کام کرتا ہے یہی سنس اسلام دینا چاہتا ہے ایک عورت کورڈ رہتی ہے ایک عورت برقے کے ساتھ رہتی ہے ہجاب کے ساتھ رہتی ہے اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس طرح ماؤز کو چھلکے سے الک کیا جائے اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس چیز کے کور کو نکال کر باہر کر دیں تو اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے اس طرح اگر کوئی باہر نکال کر بیچنا چاہے تو کوئی خریدنا پسند نہیں کرے گا اور اس کو بالکل نقصاندہ سمجھے گا تو یہ دنیاوی معاملات میں انسان کا دماغ اتنے اچھی طرح کام کر سکتا ہے تو انسانیت کے معاملے میں انسان کے معاملے میں حیاء کے معاملے میں عفت کے معاملے میں اور عزت کے معاملے میں انسان کیوں سمجھ نہیں پا رہا ہے سمجھتا ہے لیکن اس کو جان بوجھ کر آوائیڈ کر رہا ہے اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ضرور ہے لیکن اس کو نظرانداز کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے معاملے میں جس طرح ہم کورڈ چیز کو ویلو دیتے ہیں ویسے ایک عورت کے ویلو بھی کورڈ ہونے میں ہے ہجاب کے ساتھ ہے عورت برخے کے ساتھ ہے اب ذرا دیکھیں میں صاف رہنا چاہتا ہوں میں پاکزہ رہنا چاہتا ہوں میں صرف رہنا چاہتا ہوں تو یہ میرا نیچی معاملہ ہے مجھے رہنے کی پوری آزادی ہے میں چاہے تو بلیجر پہنوں یا میں چاہوں تو جنس پینٹ پہنوں میں چاہوں تو کورڈ پینٹ پہنوں میں چاہوں تو جبا پہنوں میں چاہوں تو آبائے پہنوں یہ میری آزادی ہے مجھے میری آزادی کی آزادی پر چلے کا حق ہونا چاہیے ایک عورت اپنی مردی سے وہ حیاء کرنا چاہتی ہے اپنی مردی سے وہ اپنی آپ کو سیف رکھنا چاہتی ہے اپنی مردی سے وہ گندی نگاہوں سے بچنا چاہتی ہے اپنی مردی سے وہ حوص والے نگاہوں سے بچنا چاہتی ہے اپنی مردی سے اپنے عزت کی حفاظ کرنا چاہتی ہے اس کو پوری آزادی کا حق حاصل ہے ہمیں دستور بھی اجادت دیتا ہے دنیا کا ہر قانون ہمیں اجادت دیتا ہے لیکن اگر کوئی روک رہا ہے اور اس کی آزادی میں ٹانگ لڑانا چاہ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے وہ دوسروں کو ڈسٹب کر رہا ہے وہ دوسروں کو پریشان کرنا چاہتا ہے وہ دوسروں کی آزادی کو چھین لینا چاہتا ہے اس کو ہلکے سے انداز سمجھنے کی ضرورت ہے ویلو کورڈ میں ویلو بنتی ہے دوسر آپ جو ہے آپ چپل خریدنے جاتے ہیں وہ کورڈ میں ڈبے میں پیک کر کے رکھا ہوا رہتا ہے تو اس کے ویلو بڑھ جاتی ہے کوئی فٹ پات پر چپل پھیکا ہوا ہے اور پڑے ہوئے ہیں وہ بیچ رائے اس کی ویلو کم ہو جاتی ہے تو ہر چیز جو کورڈ ہے جو پیکڈ ہے بند ہے اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے یہ نیچر ہے یہ فطرت ہے یہ دنیا کا قانون ہے اس قانون کو سبی کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس قانون پر جو عمل کرنا چاہتا ہے اس کو عمل کی پوری آزادی دینا ہوگا اور اگر روکتے ہیں ڈسٹب کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہ کیا پہنیں گے ہم کر رہے ہیں وہ کیا کھائیں گے ہم کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے ہم کر رہے ہیں تو ہم انسان کے آزادی کے آزادی میں ہم لوگ ٹسٹ اپ کر رہے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو جس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں کورڈ ہیں تو ویلیڈ ہیں اگر انکورڈ ہو جاتی ہیں ان کی ویلو ختم ہو جاتی ہے تو عورت کی اہمیت عورت کی قیمت عورت کا فخر عورت کی عزت عورت کی عصمت اس کے کورڈ میں رہنے میں ہیں یعنی وہ ہجاب کے ساتھ ہے وہ باپردگی پردے کے ساتھ اس کے عزت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ